بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رب سے آئیم ہوں آپ ساتھ میں سعودی رب کے ویزے بھائی کچھ سستے ہونے والے ہیں میں مجھے خود سے یہ فیل ہو رہا ہے ایک تو آپ کو حالات کے مطلق بھی علم ہے دوسرے نمبر پر یہاں پر جو پہلے بارے یعنی کہ پہلے سمراد یہ ہے جو جیسا کہ پہلے عوام کما لے تھے ابھی اتنی کمائی بھی عوام نہیں کما سکتی یہاں پر جن میں خاص کار ذات بندے جو کام کرتے ہیں وہ آتے ہیں کمپنیز وغیرہ میں تو وہی سیلری چودہ سو سولہ سو پلاس میں دو سو مل جاتا ہے ایسے چلتا رہتا ہے برحالہ وہ تو اگریمنٹ آپ پاکستان سے اپنا کر کے آتا ہے لیکن سعودی رب کے ویزوں کے مطلق میں ابھی خود سے یہ جو بیان آ چکا ہے یہ بھی آپ کو یہاں پر بتا جاتا ہوں میں اور آنے والے وقت میں سستے ہونے والے ہیں میرے حساب سے اگر ہم اس بیان کے مطلق بات کریں تو بھائی یہ وزیراعظم کے سینیٹر ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی بول رہے ہیں آپ اسے بھائی سینیٹر ایوب افریدی جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کی نمائنگی کرتے ہیں یہ بھائی سعودی رب کا آج جمعہ والے دن یعنی کہ ویڈیو تو آپ ہفتے والے دن یا اتوار والے دن دیکھ رکھے ہوں گے لیکن جمعہ والے دن سے یہ سعودی رب یہ میں آ چکے ہیں تین دن کا ان کا دورہ ہے جس سعودی رب کا اس کے بعد عرب امارات میں جائیں گے یہ وہاں پر ہوں گے اس دورے میں بھائی یہ ویڈیو کے مطلق پاکستانیوں کو مزید پاکستانیوں کو سعودی عرب یا عرب امارات میں بلانے کے مطلق بات کریں گے ابھی میں تھوڑی ساپ کو انفرمیشن دے دیتا ہوں گے پاکستانی بھائی جو سعودی عرب میں اس وقت مقیم ہے تقریبا تقریبا تئیس لاکھ کے قریب افراد بتایا جا رہے ہیں جو اس وقت سعودی عرب میں مقیم ہے کتنے ہیں تئیس لاکھ پلس میں ہو سکتے ہیں یا قریب ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر تین سال کی بات کریں تو پچھلے تین سالوں میں چھے لاکھ پاکستانیوں نے سعودی عرب کا سفر کیا ہے یعنی کہ پچھلے صرف تین سالوں میں یعنی کہ اسی گورنمنٹ کی حکومت میں بول رہے ہیں آپ عمران خان کی حکومت میں چھے لاکھ پلس بندوں نے سعودی عرب کا روح کیا ہے پاکستانیوں نے مہنگاری سے تانگ آ کر ابھی بات کرلتے ہیں ویزو کے متعلق بھائی یہ سعودی عرب کا ویزا کریں گے یہ جو مہنت ہے پاکستانی سعودی عرب کی وزارتیں عمل بور رہے ہیں اسے وہاں ان جو نمائندے ہیں ان سے بھی ملیں گے اور اس کے علاوہ جتنی بھی بڑی کمپنییں ہیں یہاں سعودی عرب میں خاص کر پاکستانیوں کی یا انڈین افراد کی بہت سے ماشاءاللہ ان کے خود کے کاروبار ہیں ہم کافی بڑے کاروبار ہیں ان کو ملیں گے ان سے بات چیت کریں گے ہوگا یہ ہے کہ ان سے بات چیت یہ ہوگی کہ آپ پاکستان سے ورکر کو بلائیں ہم ہمیں ویزا دیں تھوڑا سستہ دیں ہم آپ کو بندے فراہم کریں گے یہاں پر لیبر کے طور کے اوپر یا کسی بھی انجینئر وغیرہ ہے یا کسی بھی چیز میں یار وہ ماہر ہے اس میں ڈرائیونگ وغیرہ جو بھی ہے تو پاکستانی اس کا دورہ یہ جو بندے کا ہے یوب صاحب کا تین دن کا عرب امراض اینڈ سعودی ریبیا میں مجھے خود سے لگتا ہے ان کے دورے کے بعد سعودی امراض کے ویزے پاکستان میں خوب جائیں گے خوب سے منات یہ ہے پہلے اگر ایک ماہ میں بھائی پچاس ہزار جارت ہو ابھی ان شراط اللہ ستہ رسی ہو جائیں گے بھائی پیسے دیکھ کر لینے پڑیں گے یہ تو کنفرم بات ہے ہوتا یہ ہے کہ تین چار لاکھ میں ویزا ملتا ہے تو وہ آپ کو ڈھائی میں مل جائے گا ایسا ہوتا ہے لیکن وہاں پر ایگریمنٹ وہ کیجئے گا جو یہاں پر آپ آ کر پورا کر سکتے ہیں اور جس چیز کا آپ ویزا لیں جب آپ کا ویزا سٹیمپ ہو کر آ جائے وہی چیز ویزے کے اوپر دیکھیں لکھی ہوئی ہے مہنہ وغیرہ کفیل وغیرہ وہی ہے پھر سفر کریں ورنہ بھائی فراد بھی بہت ہوتے ہیں اور اس کے مطلق شاید میں ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں ہی آپ کے ساتھ کر دوں گا جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ویزوں کے نام کے اوپر فراد کتنے ہو رکھی ہیں ان میرے بھائیوں سے چار چار لاکھ روپے لے لیا گیا لیکن اب ان کو کام کچھ اور یہاں پر کچھ اور ڈالتی ہے